دشتہ دنوں ہی پی ڈی ایم کی جلسے میں جس طرح اس کی شدید مضمت کی گئی اور سندھ کی وزیراعلا نے بھی اور سندھ کی حکومت نے بھی اس کو سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کرنے کے ساتھ ساتھ سینٹ میں بھی جو ہے اور اپنے صوبے کے اندر ایک صوبائی حکومت کا ایک پوچھترک ہے کرادات کے طور پر انہوں نے اس کو پہلے ہی منظور کیا ہے تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس طرح میرے دوست اسور خان نے کہا کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبوں کو یہ توڑی بہت صوبائی خودمختاری ملی تھی اور اس کو ایک کسی نہ کسی طرح سے رول بیک کرنے کی کوشش کی گئی اور اس میں اگر ناکامی کے بعد بیوروکریسی نے جس طرح حکومت کو پٹی پڑھایا اور صدارتی آرڈینائز کے تحت جوائین کی آرٹیکل نمبر ایک سو بہتر اور دو سو انتالیس کے سب سیکشن چار کے خلاف ورزی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آج پوری ایوان جو ہے یہ سفارش کرتا ہے کہ صوبوں کے اندر جو شدید بیچینی اور احساس محرومی پایا جاتا ہے اس لیے اس قراردات کو متفقت اور پرفیل فور منظور کیا جائے مجھے کچھ گزارش کرنے کا موقع دیا جنبالا اسے قبل میں ایک نکتہ اعتراض بے ایک وضاحت دے چکا ہوں اس فلور کے اوپر لیکن میں اب یہ گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ اپوزیشن اور حکومت کا نہیں ہے یہ مسئلہ کسی منسٹری اور کسی ادارے یا کسی سیمی اٹانموس باڑی کا نہیں ہے یہ مسئلہ بلوچستان میں رہنے والے ہر بلوچستانی کا ہے بلکہ میں اس سے آگے کہوں گا کہ یہ پاکستان کے فیڈریشن میں رہتے ہوئے ہر اس پاکستانی کا مسئلہ ہے جو اس ملک کو ایک خودمختار اچھا خوبصورت اور اپنے ارمانوں کا امین دیکھنا چاہتا ہے یہ ان سب پاکستانیوں کا مسئلہ ہے اب دو بندے اگر ایک گروپ بیٹھ کے اسلامباد میں اپنے تئی فیصلہ لے لیتے ہیں جو ان کے انویسٹر باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی دول نیشنلٹی ہے اور وہ ایک پلان دے دیتے ہیں کہ جناب اگر یہ جزائر پاکستان کے یہ ہمارے انڈر آئیں تو ہم اس طرح زبردست انویسٹمنٹ لے آئیں گے ہم یورپ سے انویسٹمنٹ لے آئیں گے ہم فیلان جگہ سے انویسٹمنٹ لے آئیں گے تو یہ جناب والا ان دو چار بندوں کی ذہنی اختراح ہو سکتی ہے یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن میں برملہ اس فلور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ انویسٹمنٹ دانا چاہتے ہیں اگر وہ وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کون سے ایسے قوانین ہیں جو مانے ہیں اس وقت جو رائج قوانین ہیں ان میں سے کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو ان کی راستے میں رکاوٹ ڈالے صوبہ حکومت کے اندر اگر ان کو سندھ سے مسئلہ ہے یا بلوچستان کی صوبہ حکومت سے تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر مسئلہ ہے تو اس کا بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ بی سی ڈی اے بلوچستان حکومت نے ایک اتارٹی بنائی ہوئی ہے جس کا چیئرمین بائی ورچیو آف پوسٹ چیپ منسٹر بلوچستان ہے اسی طرح سے سندھ میں بھی اتارٹی موجود ہے اگر کوئی افلاتون یہاں پہ انویسٹمنٹ لانا چاہتا ہے ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیے اس بی سی ڈی اے کے بورڈ میں بلوچستان گورنمنٹ ان کو نمائندگی دے گا بلوچستان گورنمنٹ ان کو نمائندگی اور ان کو اختیار دے گا اور گورننگ بارڈی ہی سب سے ہائیسٹ فارم ہے بی سی ڈی اے کا اس کے بعد چیپ منسٹر ہے یا کابینہ ہے تو اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کوئی رکاوٹ نہیں ان کے لیے مزید اگر وہ اپنا ڈائریکٹر ڈالنا چاہتے ہیں مزید اپنے نمائندے ڈالنا چاہتے ہیں تو میں بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے میں تمام ہاؤس کی جانب سے تمام بلوچستانیوں کے جانب سے میں ان سے مدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آئیے ہم انویسمنٹ کے خلاف نہیں ہیں لیکن جناب والا اسے ایک سازش کی بو آتی ہے اب وہ آہستہ آہستہ اگر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اقواموں کی زمین پہ جزائر پہ یہ تو کسی قوم کو میرا خیال میں کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگا یہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے فیڈریشن کے اندر چار قومیں ہیں اگر ہم اپنا نقشہ دیکھیں تو پاکستان کا جو ہمارے آئین میں بھی نقشہ اگر ہے تو وہ چار صوبوں اور پاٹا اور آزاد کشمیر پہ مشتمل پاکستان ہے پاکستان کی ٹیرٹریشن پہ اسلام آباد نہیں ہے جو وہ ہر چیز اپنے قبضے میں لینا چاہتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی دکھی بات ہے جو انہوں نے کیا ہے اس سے قوموں کی دلازاری ہوئی ہے اس سے روایات کی دلازاری ہوئی ہے اور اس سے ہر بلوچستانی کا ہر پاکستانی کا دل دکا ہوگا مہبوطن پاکستانی اور بلوچستانی کا اور میں دونوں طرف سے گزارش کرتا ہوں میں چونکہ خود ٹریجری بنچوں سے ہوں اس وقت اور میرے اپوزیشن کے دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں آئیے مل کے ایک قرارداد لیاتے ہیں اپنے زمینوں کو بچانے کیلئے اپنے صوبے کو بچانے کیلئے اپنے ملک پاکستان کو خوشحال کرنے کیلئے مزید اس میں گنجائش نہیں کہ آئے دن آڈی نینٹ پاس ہوتے رہیں اور کو میں ایک دوسرے سے دور ہوتی رہیں انہیں الفاظ کے ساتھ اجاز چاہوں گا بڑی مہربانی جناب سپیکر موسیقی